اسلام علیکم اگر کوئی شخص ہے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے اس کے معاشرے میں ہے تو لوگ گناہ کو برا سمجھیں گے اس لئے وہ نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو عجر ملیں گا یا گناہ ملیں گا دیکھیں اصل یہ ہے انما العمال بن نیات اعمال قدر و مط istedi انحسار نیتوں پر ہے تو اگر کسی شخص نے گناہ کو اللہ کے لئے چھوڑا تو اس کو عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ف��ماتا جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لیتا تو ایک سے لے کر دس مطلب ارادے کا بھی ایک سواب مل جاتا ہے اور کوئی انسان اگر ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس گناہ کے بدلے اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا کیا اس میں اضافہ نہیں کیا جیسا نہیں کیم اضافہ ہوتا ہے نا گناہ میں اضافہ نہیں ہوتا تو بہرحال اس حدیث کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ اس لیے چھوڑے کہ سماج میں لوگ کیا بولیں گے تو بہرحال اس کو سواب نہیں ملیں گا سمجھ رہا ہے بات کو اس لیے کہ اس کا جو ہے سماج کے وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا لیکن سوچنے کے وجہ سے چونکہ اس کو گناہ نہیں ملتا گناہ کا اور وہ کر نہیں رہا تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ گناہ گار ہوں گا لیکن جو سواب ملنا چاہیے کسی گناہ کو چھوڑنے کے وجہ سے وہ سواب کا مستحق نہیں بن رہا جیسا کہ ایک انسان ہے مسلم آشریم ہے وہ چاہتا ہے اس کی بیگی بے پردر ہے لیکن سب پردہ کرتے ہیں تو وہ مجبور نہیں کراتا ہے چونکہ وہ ارادہ رکھتا ہے اس کی بیگی بے پردہ ہو گناہ کا ارادہ ہے تو گناہ تو لکھیں نہیں جائیں گا کرا نہیں سکتا سمجھے؟ چونکہ محول میں لوگ نہیں کرتے تو کرا بھی نہیں رہا لہٰذا وہ بھی گناہ نہیں لکھے جارہا ٹھیک ہے بات کو سمجھ رہا لہٰذا وہ گناہ تو محول کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں لکھا جائیں گا چونکہ کر تو نہیں رہا ہے نا اور سوچنے کا تو انسان وہ گناہ ملتا نہیں سوچنے کا سواب مل جاتا ہے کرنے پر سواب اور سواب دس گناہ تک بڑھ جاتا ہے گناہ سوچنے کا کوئی گناہ نہیں ملتا ہے اور گناہ اللہ کے لئے چھوڑنے کا سواب ملتا ہے لیکن چونکہ وہ گناہ کر تو نہیں رہا ہے نیت رکھ رہا ہے لہٰذا انشاءاللہ وہ گناہ تو نہیں ملیں گا لیکن جو ثواب ملنا چاہیے گناہ چھوڑنے کا وہ ثواب کا مستحق نہیں ہو رہا ہے لہٰذا اور اسے ایسی نیت کو بدل دینا چاہیے اس لئے کہ نیتیں ارادے میں تبدیل ہوتی ہے اگر اس کی نیت بعد میں نہ بدلی اور اللہ نہ کرے ایسے محل میں چلا جائے جہاں اس کو چھوٹ مل جائے تو پھر تو پھر کیا ہوں گا اور اگمات میں تھا سب گھر معاشرے والے تھے خاندان تو پردہ کرتے تھے امریکہ چلے گھر کون دیکھنے والا چونکہ ارادہ پہلے نیت تھی نیت تھی نیت تھی موقع ملتے ہی وہ نیت ارادے میں تبدیل ہو کے لہٰذا اس نے اپنی نیت کو بدلے لیکن انشاءاللہ اس کے سوچ کے وجہ سے اس کو گناہ انشاءاللہ نہیں ملے گا